سوشل میڈیا کی اوپر ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر جو ہے بہت سارا پانی آیا ہے اور پانی کے ویے سے کئی جگہ چار چار فٹ کا پانی جمع ہویا ہے کئی کئی پانچ پانچ فٹ کا کہیں پہ چوک کی کوئی دیوار گرگی کہیں پہ تھوڑا بہت کسٹرکشن کا جو ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ ہی ہے اور کچھ لوگوں نے ساتھ لکھا ہے کہ بہت اچھا ہوا میٹرو سٹی کے ساتھ یہ کسٹومر کے اور ڈیویلپمنٹ چارجز لگانے کا انجام اللہ کی لاتھی یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی زیادی ہے اور یہ ایک نیگٹیف سوچ ہے اس کی اوپر دیکھیں دوبائی دنیا کا سب سے بڑا انفرارسٹرکچر ہے لیکن دوبائی میں جب پانی آیا تو کیا ڈوبا نہیں مسجدوں میں پانی آتا ہے تو کیا مسجدوں کی دیواریں نہیں گرتیں شہروں میں جب پانی آتا ہے تو کیا گھروں کی دیواریں نہیں گرتیں یہ ایک نیچرل پانی جب آتا ہے کہیں پر تو وہ اس سے تھوڑا سا کنسٹرکشن ورگ متاثر ہوتا ہے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے ڈیلر برادری کو کہ سب سے پہلے تو آپ پلوٹ بیچتے ہیں اس میں سے کمیشن مار کے دیاری مارتے ہیں اور پھر اگر آپ کی سوسائیٹی کے ساتھ ٹس مس ہو جاتی ہے سوسائیٹی آپ کو لفٹ نہ کرائ یا تھوڑے سی آپ کی اونچی نیچ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے اونی کسٹمر کو پھر کہتے ہیں یہ سوسائیٹی خراب ہے یہ انتہائی غلط چیز ہے سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انویسٹر یا ہمارے کسٹمر نے وہاں پہ ایک پلوٹ لی ہے اس اگر آپ ہم ایسی غلط بات کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی نہ تو آپ کا پیسہ ہے نہ میرا پیسہ اس میں گیا ہمارے انویسٹر کسٹمر بیچاروں کے پلوٹ ہیں پانی دو دن میں سوکھا ہوگا تیسے دن نیو میٹر گجر خان کی روڈ ہیں پھر روش نہیں آوں گی لائٹن چل رہی ہوں گی بچے کھیل رہے ہوں گے گھر بن رہے ہوں گے تو پھر آپ کی باتی کہاں پہ یا جب آپ نے بات کی اس بات کا کوئی وزن رہے گا کوئی وزن نہیں رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوزیٹیف رہنا چاہیے چاہیے وہ ڈیویلپنٹ چارجز تھے ہم پوزیٹیف رہے جنہوں نے پیک کیا ان کو ہم نے پلوٹ الحمدلہ دلوائے ہیں بی ساؤت سے اے ساؤت میں ل اور ڈیلی دو تین بڑی بڑی پالیس ہی ہیں آپ سب کے لیے لے کے آتے ہیں کہ آپ ڈیویلپنٹ چارجز جو دے رہا ہے اس کو الحمدللہ تیار پلوٹ موقع کی اوپر ہم شفٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے یہی کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس طرح بلووٹری میں ڈیویلپنٹ چارجز لگائے ہم نے اس کو بھی پوزیٹیف کا ہم نے میٹر کو بھی پوزیٹیف کا ہم سب کو پوزیٹیف کہتے ہیں جہاں پہ جو سوسائٹی کا رائٹ ہے وہ وہاں آپ پہ لگتا ہے اور پھر کسٹومر کو تیس ویساڈ ڈسکاؤنٹ آفر مطلب کہ آپ نے چودہ لاکھ رپے چارجز دینے تو کمی 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 کنی دس گیرہ لاکھ رپے دس لاکھ رپے بنتا ہے ڈیویلپنٹ اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ سو ہم پوزیٹیف رہنا چاہیے اور انویسٹرز اور کسٹومر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے جو پوزیٹیف ہیں انشاءاللہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا جو نیگیٹیف ہیں جنہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ فلانا اچھی بہت پوزیٹیف بات کرتا ہے اس کے ویڈیو پہ غلط کمنٹ کرو آپ تمام کو میں بتا رہا ہوں آپ اگر اپنی منزل تک پہنچ گیا یا آپ کو جس دن پلوٹ مل گیا تو ایڈی جوتی دے میں صرف بھائی پوزیٹیف رہیں آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کو پلوٹ نہیں ملے گا ڈیویلپمنٹ چارجز پر ڈسکاؤنٹ آئیں آفر لیں چیزیں لیں الحمدللہ ہر بند بندے کو کونا کو آفر دے رہے ہیں چاہے وہ بلو ورڈ میں ہمارے ساتھ ہے روڈن اکلیو میں ہم نے جنہوں نے ڈیویلپمنٹ چارجز دیے ہم نے اگزیکٹیف میں تیار پلوٹن خمدللہ ہرن کو دے رہی ہیں سو آپ کا جو ویژن ہے آپ کا جو منزل ہے اس میں ہم آپ کو سپورٹ کریں اس کو اپریشیٹ کریں اور پوزیٹیف رہیں نیگٹیف رہیس ہوتے ہیں اپنا نقصان کرسو پوزیٹیف رہیس ہوتے ہیں اپنا خدا کرسو بنا کوئی نہیں لیکن چونکہ ایک پوزیٹیف میرا فرق بنتا ہے کہ میں آپ لوگ کو سمجھاؤں کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں جس میں آپ کو فائدہ ہوگا پاکستان زندہ بات